hey guys if you are new my name is harsha oros here my fitness related content often لاتا رہتا ہوں تو اگر آپ نئے ہیں تو make sure you hit the subscribe button and turn on the bell notification as well تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وینز کو کیسے پاپ آٹ کریں بہت لوگ کا ڈریم ہوتا ہے سپنا ہوتا ہوں کہ جو arms ہیں اس میں وینز پاپ ہونی چاہیے وینز دیکھنی چاہیے بکوز یہ کافی سیسے لگتا ہے تو آج میں اسی ٹاپک بات کرنے والا ہوں کہ کیسے ہم لوگ اپنے آم سے وینز پاپ آٹ کرا سکتے ہیں تو ویس پاپ آٹ کرانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں پہلا تو بوٹی میں کچھ ایسے چینجز ہونا جسے خود وینز دیکھنے لگے دیکھنے لگتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ہائی بلیڈ پرسر تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اس لیگ یہ پینسل ہے پینسل اس سے بھی جلد پتلی وینز ہوتی ہیں آپ کی وینز کیری کرتی ہیں بلیڈ ڈیفرنٹ باڈی میں ہارٹ میں ان ہر جگہ تو وہ وینز کافی پتلی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کا بلیڈ پریسر ہائی جاتا ہے تو بہت زیادہ ریڈ سے بلیڈ پاس ہوتا ہے اس وین سے جو کی بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں کیپیبل نہیں ہوتی اس بلیڈ کو آ آرگنز میں ان پوری مسلز پہ لے جانا اس ہائی ڈیٹ پہ تو اس کے قرارن وینز کا ایکسپینشن ہوتا ہے جس کے قرارن آپ کی وینز موٹی ہو سکتی ہیں آف کورس تھوڑی پاپ آٹ ہوتی ہیں اسی میں سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ کچھ لوگ جو زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں اس ریزن کی وجہ سے بھی آپ کی وینز پاپ آٹ ہوسکتی ہیں یس آف کورس سارٹن کیسے میں نہیں ہوتا جس لائک باڈی بیلڈرز ان کی ویٹ ٹریننگ کرنے کی وجہ سے وینز پاپ آٹ ہوتی ہیں لیکن یہ بھی سٹڈی ہوئی تھی جس میں پتایا گیا تھا کہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہے اس کے قرارن بھی آپ کی وینز پاپ آٹ ہونے لگتی ہے ڈیو ٹو انکریس آف کورٹیسول لیویل ویچیز اسٹریس ہورمون ڈی تھرڈ پوائنٹ جنیٹکس این ایج کچھ لوگ کو جنیٹک لی اپنے پیرنٹ سے یا فیر گران پیرنٹ سے یہ چیز ملی ہے جس کے قرارن ان کی وینز باہر اوبری ہوئی دکھتی ہیں پاپ آٹ دکھتی ہیں تو آپ سیکنڈ فیکٹر کی بات کرتے ہیں جس کو کرنے سے اپنی وینز پاپ آٹ کرا سکتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے ٹریڈنگ ویچ میں انکریس مسل ماس جس لائک آپ کی یہ مسل ماس ہے اس کے اوپر وینز ہے اس کے بعد آپ کی آتی ہے اسکن تو جب اپنی مسل ماس انکریس کرتے ہیں جس لائک آپ کی مسل ماس انکریس ہوئی تو وین کو پش ملے گا وین کو بھی اپنی جگہ چاہیے تو وین اور فدر پوش ہوئے گی جس کی وجہ سے اگر آپ کی اسکن پتلی ہوگی تو وین سے باہر دکھنے لگیں گی بکوز ایک پوری جیادہ اسپیس تو ہوتی نہیں اپنے باڈی برائٹ اگر آپ کی مسل ماس جیادہ اسپیس لے رہی ہے تو اف کار دوسری چیزیں بھی پوش ہوئیں گی جو کی وین ہے اس کے آگے تو وین بھی پوش ہوئے گی وین کے آگے اسکن ہے اف کارس تو اسکن کو بھی پوش ملے گا وین آپ کی اسکن کے باہر دکھنے لگے گی تو بھائی اس کے لیے تو بھائی جم کے ورک آؤٹ کرو اچھی ڈائیٹ لو جتا جیادہ آپ کا مسل ماس ہوگا اتا جیادہ آپ کی وین کو پوش ملے گا ان آپ کی اسکن کے باہر وین دکھے گی تو سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے اسی سے لیٹڈ کی آپ کو اپنے فیٹ پرسنٹیج بھی کم کرنا ہوگا بکوز اگر آپ کی یہ اسکن تو اسی کے نیچے ایک فیٹ کلیر ہوتی فیٹ سیلز ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کی مسل گروہ ہوگی اس کے بعد آپ کی وین کو پوش ملے گا وین کو پوش ملنے کے بعد آپ کی اسکن پر دکھتی ہے لیکن اگر اسکن کے نیچے آپ کا جیادہ فیٹ سیلز فیٹ ہے تو اسی میں کھو جائے گا ان آپ کی اسکن پر دکھے گا ہی نہیں تو اگر آپ کا فیٹ پرسنٹیج بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اگر آپ کو اپنے وین پاپ آؤٹ کرنے ہیں تو تو تھرڈ پوائنٹ آتا ہے کارڈیو کارڈیو سے میرا مطلب ہے ہائی انٹینسٹی انٹریول ٹریننگ جب بھی آپ ہائی انٹینسٹی انٹریول ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہارٹ بہت زیادہ ہائی ریٹ میں پنک کرنے لگتا ہے بلٹ پوڑا بلٹ باڈی جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی ڈیٹ پر جس کے قرارن جو اتی پتلی وینز ہوتی ہیں Of Course اس میں بلٹ جانے کی جگہیں نہیں ہوتی تو اگر وینز کا ایسپینشن ہوتا ہے اگر وینز کا ایسپینشن ہوتا ہے تو اس کے باہر پاپ آٹ کرے گی پلس کارڈیو سے آپ کا فیٹ شیڈ بھی ہو جائے گا جب بھی آپ کلیو ڈیفیسٹ میں رہیں گے تو یہ بھی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو فیٹ پرسنٹیج وہ بھی نیچے آ رہا ہے پلس آپ کا جو ہائی ریٹ آ بلٹ کی وجہ سے آپ کی ویس کی سائز کی بھی ایسپینسن ہو رہی ہے تو بھائی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی لیکن میں ایک چیز کنکلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ سب چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں فیسک ایک حد تک میٹر کرتی ہے لیکن آپ کی جان سے زیادہ میٹر نہیں کرتی تو سیم وی ایک کسی بھی وین پاپ آٹ کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر سپلیمنٹ لینا تو میرے حساب سے بہت ہی عدد بیفکوفی بات ہوئے گی افکورس ان سب چیزوں کے لیے سپلیمنٹ آ رہے ہیں اس لیے میں نے بولا کہ بھائی یہ سب چیزیں جان سے بڑھ کر نہیں ہیں جو پیسہ آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں آپ کسی اور جگہ انویسٹ کر سکتے ہیں بکاوز وہ وینس ہیں آپ دو دن کے لیے سیکسی لگیں گی چار دن کے لیے کسی اور کو سیکسی لگیں گی انسٹاگرام پوشٹ کے لیے اگر آپ وہ سب کر رہے ہیں تو بکاوز یہ سب مٹریلسٹک چیز ہیں اکتی میٹر نہیں کرتی تو آج کے لیے بھائی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگی تو فور شور ہیٹ دن لائک بٹن اگر اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو کا اکمینڈیشن ہے تو مجھے آئے دیں اسٹاگرام پہ ڈیم کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کمیٹ بے چھوڑ سکتے ہیں میں فور شور اس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں گا سو آئی ہر شورس یا سانی آف